تلبہ یونین کو بحال ہو جانا چاہیے یا نہیں بحال ہونا چاہیے اور اگر بحال ہونا چاہیے تو کیا سوسائٹیز کی طرز پر ہونا چاہیے یا اس انداز میں جس انداز میں طلبہ یونینز مطالبہ کرتی ہیں ہم نے اس کے حق میں آوازیں بھی سنی ہیں پولیٹیکل کوریڈورز سے بھی اس کے حق میں آوازیں اٹھی ہیں بڑی پولیٹیکل پارٹیز جس میں خود رولنگ پارٹی بھی شامل ہے ان کی جانب سے بھی طلبہ یونینز کی حمایت کی گئی ہے لیکن باہرحال اس پر ڈیبیٹ بھی ہے اس کی مخالف آوازیں بھی موجود ہیں کیونکہ ماضی میں کچھ تجربات ایسے رہے ہیں جس کا حوالہ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ طلبہ کو صرف پڑھائی کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بڑے منفی اثرات بھی ہوئے ہیں ماضی میں تو یہ ڈیبیٹ ابھی تک موجود ہے کہ کیا طلبہ یونینز کو اس انداز میں بحال ہو جانا چاہیے جس انداز میں طلبہ مطالبہ کرتے ہیں یا طلبہ یونینز یا ان کے نمائندے مطالبہ کرتے ہیں تو آج ہم دونوں طرف کا جو نکتہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے اس ڈیبیٹ کو کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے اگر طلبہ یونینز بحال ہوتی ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اور نہیں ہوتی جس طرح سے چل رہا ہے پچھلے کافی سال سے تو پھر کیا ہوگا ان دونوں پہلوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ طلبہ مطالبہ کی نمائند ہیں اور سب سے پہلے اشارد احمد عارض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اشارد احمد صاحب خوش آمدید آپ کو شو میں میرے ساتھ معظم شہزاد صاحب موجود ہیں آپ مرکزی صدر ہیں انجمن طلبہ اسلام کے صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویس کرنی صاحب میں صاحب موجود ہیں ترجمان ہیں آپ سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے کرنی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اور محمد عامر صاحب ناظمی حالہ ہیں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے عامر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید میں تمام مہمانوں کو ویلکم کرتے ہوئے اشارد احمد صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں آپ کا نکتہ ناظر پہلے ایک دن پروگرام میں آ چکا ہے اور آپ طلبہ یونینز کے مخالف ہیں ان کی بہارلی کے کیوں؟ ذرا دوبارہ جس پر بات ہو جائے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تجربہ کامیاب نہیں رہا یعنی حاصل جو تھے وہ جرائم کا گھڑ بنے اسادزہ کے توہین ہوئی قتل و غارت ہوئی الیکشن کے موقع پر الیکشن کے بعد یہ یونینیں ہونی چاہیے تھیں جمہوریت کے لیے ایک نرسری لیکن طلبہ یونینوں کی وجہ سے غیر جمہوری روش اور غیر جمہوری نظریات اور غیر جمہوری طرز عمل پروان چڑھا کہ ایک یونیورسٹی میں اگر ایک یونین کا قبضہ ہو گیا یا اس نے الیکشن جیت لیا تو اس نے جینا حرام کر دیا دوسری مخالف تنظیموں کا اور یہ کسی ایک آپ تنظیم پر الزام نہیں لگا سکتے اس امام میں سارے ہی کندے ہیں تیسرا جو اس کا نقصان یہ ہوا کہ طلبہ یونینوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک تو طلبہ کی رہنمائی کریں ان کے اندر تنظیم سازی کی صلاحیت احلیت پیدا کریں ان کو سیاسی شعور دیں دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو جائز مسائل ہوتے ہیں یونیورسٹی انظامیہ سے ان کو حل کرانے مدد کریں لیکن یہاں داخلے ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں میرٹ کے بغیر یہاں اسازہ کا تقرر تنظل تبادلے ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں جو وسائل ہیں یونیورسٹیز کے اور کالیجز کے وہ استعمال ہو رہے ہیں یونین کی ذاتی پسند نا پسند یونیات پر عددداروں کی ذاتی پسند نا پسند لیکن اس سے بھی بڑا جو ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا جو قتل و غارت ہوئی لسانی بنیادوں پر مسلکی بنیادوں پر نسلی بنیادوں پر علاقائی بنیادوں پر اور نظریات کے نام پر ایک اگریشن آ گیا پھر افتہ آیا یونیورسٹیز کے اندر پھر قتل و غارت گئی اور یہ نکتہ نظر جو پابندی کا نکتہ نظر تھا اتنا مقبول ہوا کہ جب یہ معاملہ عدالت کے سامنے پیش ہوا تو عدالت نے پابندی لگا دی اور جب اس کی اپیل گئی تو وہاں سے بھی ریجٹ ہو گئی اچھا یہ عام ایک علت فہم یہ بھی ہے کہ یہ پابندی تو زیاوالحق نے لگائی تھی نہیں زیاوالحق نے پابندی ضرور لگائی تھی اور زیاوالحق نے اس وقت پابندی لگائی تھی جب اس کو یونیورسٹی یونین سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اسلامی جمعیت تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی وہ زیاوالحق کے حق میں ہے یعنی کم از کم مخالفین یہی تاثر دیتے تھے کہ بی ٹیم ہے جماعت اسلامی اور یہ اسی کی زیلی تنظیم ہے اس دور میں اگر زیاوالحق پابندی لگا رہے ہیں اور یہ ایٹی فور میں لگی ہے جس وقت زیاوالحق کو کوئی سیاسی مسئلہ پاکستان میں درپیش نہیں تھا الیکشن کا وہ اعلان کر چکا تھا اپنی مرضی کے غیر جماعتی الیکشن کرانا چاہتا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ ملک سے باہر تھی تو یہ تاثر روس نہیں ہے کہ زیاوالحق نے پابندی لگائی ایٹی فور میں جو لفٹ کر دی بینظیر بھٹو صاحبہ نے واپس آتے اس کے بعد بینظیر کے دور میں باقیدہ الیکشن ہوئے ہیں یونینز کے الیکشن ہوئے ہیں آخری جو الیکشن ہوا جس کے بعد پابندی لگی ہے وہ اتنے قتل ہوئے مختلف یونیورسٹیز میں کراچی یونیورسٹیز میں رینجرز کو بلانا پڑا باقیدہ وہاں داخلہ مشکل ہو گیا تھا اسادزہ کا تو اس کے بعد یہ پابندی لگی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اب حالات اس سے زیادہ خراب ہیں اور کراچی میں تو ایک تنظیم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ایک تنظیم کے تشدد کے ریاکشن میں وجود میں آئے بلکہ یہ ہو سکتا ہے وہاں پر تو یہ دعویٰ ہوگا لیکن جو پھر بعد میں کراچی یرغمال بنا وہ بھی ایک سٹوڈنٹس یونین اور ایک طلبات تنظیم کا کیا دھرا تھا جس کے نتیجے میں کئی ساتھ رائیڈ شاہ صاحب اس پر مزید کرتے ہیں لیکن آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس پر پابندی برقرار رہنی چاہیے سائے صاحب کیوں کھلنی چاہیے پابندی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابہ یا سیدی حبیب اللہ اس سے پہلے یہ کہ میں آپ کا شکر اظہار ہوں 92 کا اور آپ کا خصوصا کہ آپ نے ہمارا موقع بھی سننے کی زہمت گوارہ کی ورنہ یہ جو احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں 35 سال سے پابندی لگی ہوئی ہے اور ہم 35 سال سے احتجاج کر رہے ہیں اور ملک میں سب سے بڑی طلبہ تنظیم ہونے کے ناتے سے ہم ناؤ فروری کو ہمارے طالب علم جو ہے وہ ہر سال سیاہ پٹیاں جو ہے بازو پہ باندھ کے کلاسز لیتے رہے ہیں اور کبھی ہاتھ کڑیاں پہن کے وہ احتجاج کرتے رہے ہیں اور ہم نے طلبہ یونین کی باہلی کے حوالے سے تمام جو ادار ہیں ہمارے تلیمی ادار ہیں 83% جو ہے وہ ووٹ طلبہ یونین کے حق میں آیا یہ ایک تو بات ہو گئی کہ طلبہ یونین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اب ہونی اس لیے چاہیے کہ سب سے بڑی بات جو کہی جاتی ہے کہ جو دنگا افساد ہوتا ہے لڑائی جگڑے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں تو جب پبندی نہیں تھی اور جب سے پبندی لگی 89 میں پبندی لگی جگڑے کے اب زیادہ ہوں جگڑے اب زیادہ ہوں اگر آپ اداد و شمار نکلوائیں تو جو پرچے ہوئے ہیں جو قتل و گارت ہوئی ہے وہ زیادہ ہوئی ہے کیوں اس کی وجہ یہ بنی کہ پہلے نیشنل تنظیمیں تھی بڑی بڑی تنظیمیں تھی چاند تنظیمیں تھی جن کا اپنے سٹوڈنٹس پر گریپ ہوتی تھی لیکن جب وہ ان کو پبندی لگا دی گئی تو پھر طلبہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بات گئے جسانیت کے نام پہ صبائیت کے نام پہ کوئی اپنا برادریزم کے نام پہ جب وہ بات گئے تو ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو گیا پھر وہ آئے روز جو ہے وہ جارہ داری کے لیے اور ایک دوسرے کو مارتے رہے آپ یہ کہیں کہ جب دسپلن میں نہیں رہے گا تو وہ پھر چھوٹے چھوٹے ٹولیوں کوئی صورت میں جلے گا وہ دسپلن میں نہیں ہوگا وہ کسی کے کہنے پہ نہیں رہیں گے پھر ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا کوئی مقصد نہیں تھا جب نیشنل تنظیمیں تھیں ان کا کوئی نظریہ ہوتا ہے کوئی وہ ایک دوسرے سے ٹاک کر سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں یا طلبہ کو اپنا مقصد سمجھا سکتے ہیں کہ طلبہ تنظیم کا مقصد کیا ہے لیکن ان کا تو کوئی نظریہ اور مقصد ہی نہیں پھر وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور قتل اوگارت کا جو بزار پھر گرم ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے نہیں تھا لیکن میں گرنی صاحب اگر آپ اجازہ دیں تو ہمیں ایک کوئنٹ وہاں سے لے کر آ جاؤں پہلے عامر صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ پابندی تھی بھی تو تب بھی یہ جماعتیں موثر انداز میں اپنے طور پر کام کرتی رہیں اور ہم نے دیکھا کہ انہی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے ہی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی گھنڈا گردی جیسے ہم کہتے ہیں وہ بھی دکھاتا رہے کہ چند نوجوانوں نے وین والے پر حملہ کر دیا خالی کرا لی اور وین کو اپنے جلسے میں لے گئے کہیں لے گئے کراہ نادہ دینے پر بحث ہو گئی یہاں تک کہ سٹوڈنٹس کو اٹھا کے جو کہ جس کے گھر میں کوئی مسئلہ مصروفیت ہو سکتی تھی اس کو بھی اپنی زبردستی بھر کے اور نیلا گمت لے گئے یا کسی جگہ پر لے گئے یہ وہ سب چیزیں بطور میں نے بطور طالبیل بھی بھگتی نہیں ہے اور بہت سارے لوگ بھی اس کا ہوں گے تو یہ سب چیزیں تو ایک جماعت کے یا ایک تنظیم کے پلیٹ فارم سے ہوتی رہی ہیں تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ طلبہ اپنے طور پر کر رہے تھے بلکہ پلیٹ فارم پر ہی رہ کر کر رہے تھے جی بالکل اس میں یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تشدد جو ہے یہ بڑھا ہے یونین پر پابندی کے بعد اور یونین کے بھی کئی فیزز ہیں جس عرصے میں یونین پاکستان میں چلتی رہی ہے جیسے بیر شاہ صاحب نے تذکرہ کیا کہ ضیاء الحق صاحب نے اس پر پابندی رگائی اور تاثر یہ تھا کہ جمعیت کے لیے یا جماعت کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے تو 103 دن کی موومنٹ ہے یونین کی پابندی کے بعد جمعیت کی جس میں 1488 کارکنان ہمارے گرفتار ہوئے ہیں جیلوں میں رہے ہیں اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں ایک نظریاتی اور عسکری جنگ تھی جو پاکستان لڑڑا تھا ایک سرخ صویرہ تھا جس کا نعرہ لگایا جا رہا تھا اور دوسری طرف پر ایک اور نظریاتی کشمکش تھی تو ایک دو محاذ عالمی سطح پہ بھی تھے اداروں میں بھی ریفلیکٹ ہوا اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے دوسرا اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یونین پر پابندی لگے ہوئے 35 سال گزر گئے ہیں وہ ساری نظریاتی کشمکش ختم ہو گئی ہے دنیا ایک بالکل نئے فیز میں داخل ہو گئی ہے اور اب جو ساری لیڈرشیپ ہے جیسے ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اگر ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تشدد کیوں ہوتا تھا یا یونین اگر بحال ہوتی ہے تو کیا گیرنٹی ہے تو ہم تو ابھی اس بات کی گیرنٹی دے سکتے ہیں ہم یہ معظم بھائی بیٹھے ہیں متحدہ طلبہ محاز میں ہیں پندرہ سے بیس تنظیمیں اور ہم سارے ایشیوز پر بیٹھ کے مل کے اچھے طریقے سے سارے مسئلے اپنے حل کرتے ہیں اب اگر یونین بحال ہوتی ہے تو یہ زیادتی ہے کہ آپ اس کو اسی دور کے ساتھ جوڑیں کہ جو 1990 کا تھا یہ تو ابھی ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک تنظیم ہے وہ اپنا ایک ایونٹ کر رہی ہے ایک پنجاب یونیورسٹی میں دوسری تنظیم نے آگے اٹھا ہے اس کا ایونٹ ہی پلٹ دیا کہ تم کیسے کر سکتے ہو جہاں کے تو ہم دھاتے ہیں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ یونین پر پبندی سے قبضے کا کلچر آئے تعلیمی اداروں میں یہ صرف ایک تعلیمی ادارے کا تو ذکر نہ کرے نا جی پھر پچھلے سال قائد اعظم یونیورسٹی ایک مہینہ بند رہی ہے وہاں کوئی ملکی سطح کی تنظیم کام نہیں کرتی صوبائی کانسلیں ہیں اسبیت کی بنیاد پر بنی ہوئی ہیں بلوچستان یونیورسٹی کے اندر اس سال جو ہریاسمنٹ ہوئی ہے اور کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ بلوچستان کی خاتون دور دراز زلوں سے نکل کے کیسے وہ کوئٹا میں آتی ہے تعلیم حاصل کرنے اور اس ہریاسمنٹ کی وجہ سے جس میں انتظامیہ ملوث ہے وہاں کی خواتین کے تعلیم کا جو ان کا آنے کا اور تعلیم حاصل کرنے کا جو کلچر رجحان ہے اس پہ کتنا برا امپیکٹ پڑا ہے اچھا پھر یونین پر پابندی سے جو ڈرگز کا پورا کلچر پاکستان کے تعلیم اداروں میں ہے اس پہ بھی تو بات کریں نا جی کچھ سوالات ہمارے بھی ہیں کہ اگر آپ نے پابندی لگائی ہے تو پھر ان پینتیس سالوں میں بہت بہتری آ جانی چاہیے تھی پاکستان کے تعلیم اداروں میں تعلیم بہت اچھی ہو جانی چاہیے تھی ہماری یونیورسٹیز انٹرنیشنل رینکنگ میں آ جانی چاہیے تھی سوا دو کروڑ بچے آج بھی پاکستان میں تعلیم سے محروم ہیں تو یہ ساری باتیں اگر آپ یونین کو بند ہی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جمہوریہ نکال دیں اور ہمیں بتا دیں کہ بھئی ایک ایسا ملک ہے جہاں جمہوری قدروں کی ازادی نہیں ہے لیکن اب مسئلہ یہ نا پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ سرخ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے یہ ایک ڈیبیٹ جنم لے گی دوسرے کے نظریہ کو رسپیکٹ دینا یہ بھی تو ایک بڑا ایمپورٹن ہے جو ہم نے معاصلی میں دیکھا کہ دوسرے کے نظریہ کو رد کر کے اپنے نظریہ کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میں کسی ایک تنظیم کی بات نہیں کر رہا لیکن پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ سرخ کیا ہوتا ہے سر بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا اور نینٹی ٹو کا پہلے میں تھوڑا جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ ریسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بریوزیما یہاں پر قرار دیا جا رہا ہے جنرل زیاہ کو کہ اس نے پبندی نہیں لگائی تھی اس کو کوئی وہ مشکلات نہیں تھی انیس سو تریاسی میں ایک الیکشن ہوا تھا تلبہ یونین کا اور انیس سو تریاسی سے پہلے بہت ساری ایسی جگہیں تھی جہاں پر جو ترقی پسند تلبہ تنظیمیں تھیں بی ایس او تھی پی ایس ایف تھی ڈی ایس ایف تھی ان ایس ایف تھی چن چن کے انہیں مارا گیا قتل عام بھی ہوئے ٹارچر بھی ہوئے اور انہیں پابند سلاسل بھی کیا گیا تریاسی والے الیکشن میں خصوصاً کراچی میں یونیٹڈ فرنٹ کے نام پر ایک الائنس کے تحت انہوں نے الیکشن لڑا اور وہاں پر وہ پہلی دفعہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ کراچی میں دوبارہ جیتے یہ وہ خوف تھا جنرل زیاہ کو جس کی وجہ سے اس نے پابندی لگائی تھی اور کوئی مطلب اس کا لمبا چوڑا وہ نہیں تھا دوسرا جو بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ آج ہر تنظیم کو خیال آ گیا ہے کہ ہم پینتیس سال سے جدوجہد کر رہے ہیں چھتیس سال سے جدوجہد کر رہے ہیں لیکن وہ نظر کہیں نہیں آئی آج آپ پروگرام کر رہے ہیں ٹی وی پر پروگرام ہو رہے ہیں ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو اس میں سب سے بنیادی جو فریضہ ادا کیا ہے وہ پھر طلبہ ایکشن کمیٹی ہے جس نے انتیس نومبر کو پاکستان کے پچاس شہروں میں کالی پٹیاں باندھ کرنی آئے وہ انہوں نے بقیدہ چیخ کے دھاڑ کے بتایا اور پہلی دفعہ نوجوان مرد اور عورت بحیثیت طالب میں نکلے ہیں اور جہاں تک سرخ کی بات ہے تو ہمارے افکار واضح ہیں ہمارے نظریات واضح ہیں ہمیں اس ایکشن کمیٹی میں اگر آپ سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے اندر موجود تنظیموں کی بات کر رہے ہیں میں کیونکہ رس ایف کو ریپیزنٹ کر رہا ہوں ہمارے سوشلس نظریات ہیں اور ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی اس ایکشن کمیٹی میں موجود ہیں جو سوشلس نظریات کے پیروکار ہیں اور سوشلزم کی جدوجہت کو منظم کرنا چاہا رہے ہیں ابھی تو ایک پہلا ایک اوائل کے سٹیپ ہے جو ہم نے اٹھایا ہے طلبہ یونین کی بالی کا طلبہ یونین کی بالی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ جمعیت ہو گئی یا ایٹی آئی ہو گئی یا آئی ایسے ف ہو گئی پی ایسے ف ہو گئی وہ لنے الیکشن اپنے اپنے مدے پر الیکشن لنے ہم لنے گے الیکشن لنے گے اپنے مدے کے اوپر لڑیں گے اس میں یہ جو ایک تفریق پیدا کی جا رہی ہے تفریق نظریاتی طور پر ہے پہلے بھی تھی اب بھی ہے اور اندہ بھی رہے گی اور ہم نوجوانوں سے ان ووٹرز جو ہیں جنہوں نے الیکٹ کرنا ہے ان سے پوچھیں گے آپ نے سرخ کو ووٹ دینا یا صفیت کو ووٹ دینا یا سبز کو دینا یا پی لے کو دینا نیلے کو دینا یہاں پر جو سرخ کی بات ہے ہمارا جو سرخ ہے 68 میں نعرہ لگتا تھا ایشیا سرخ ہے خون مزدور سے ایشیا سرخ ہے خون کشمیر سے ایشیا سرخ ہے سانیہ ملتان سے ایشیا سرخ ہے وہ سرخ خون والا سرخ تھا بربریت والا سرخ تھا اب جو ہم نعرہ لگا رہے ہیں اسی ان کی میراس ضرور ہے لیکن اب ہم کہتے ہیں بلکل ایک میں ایک چھوڑا سا بریک لے لوں شاہ صاحب پھر اس سوال کا جواب آپ دیجئے گا آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جب سے پابندی آئی ہے تب سے تشدد بڑھا ہے جو نکتہ نظر آمد صاحب نے بھی کہا اور آپ کا بھی شاید یہی نکتہ نظر تھا تو کیا جب سے پابندی لگی ہے تب سے تشدد بڑھا ہے یہ کام ہوئا ہے ایک مہتر سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمد جید بحث ہم اس بات پر کر رہے ہیں کہ کیا طلبہ یونیوز پر پابندی اٹھا لی جانی چاہیے یا برقرار رہنی چاہیے عشاء داری صاحب جو نکتہ نظر ابھی ہمارے معزز مہمانوں نے بیان کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد تو بڑھ گیا ہے جب سے پابندی لگی ہے تو پابندی سے پہلے اتنا تشدد نہیں تھا تو اس وجہ سے کیونکہ کنٹرول میں چیزیں نہیں رہتی ہیں انتظامیہ کے یا تنظیم کے اور جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں تو پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں دیکھیں آداد و شمار تو اس کی اتائید نہیں کرتے آپ بھی میڈیا میں میں بھی میڈیا میں ہوں اس سال کے عرصے میں پنجاب یونیورسٹی میں کراچی یونیورسٹی میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پشاور یونیورسٹی میں کتنے طالب قتل ہوئے ہیں بتایا جائے نا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ایٹی نائن میں جب آخری الیکشن ہوا تھا یونینوں کا تو کتنے لوگ قتل ہوئے تھے اور اس سے پہلے جب پابندی لگی تھی تو اس کی وجہ کیا تھی ان تینوں نوجوانوں نے میرا کام بڑا آسان کر دیا ہے نمبر ون تو یہ ہے کہ مجھے کسی طلبات تنظیم پر اعتراض نہیں ہے اگر ایٹی آئی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول کا پرچار کرتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر سٹوڈنس ایکشن کمیٹی جو ہے وہ لا لا لہرائے گا یا سرخ ہے کا نعرہ لگاتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ ان کا جمہوری حق ہے اسلامی جمع طلبہ یہ کہتی ہے کہ جی ایشیا سبز ہے اور پاکستان میں سبز پرچم لہرائے گا کسی سرخ کی کسی اور کی نہیں ہے بلکل یہ ان کا حق ہے ایشو ہے طلبہ یونینوں کا کہ جب یہ نظریات یہ سیاسی جماعتوں کے جو ونگز ہیں طلبہ ونگ اور جب بیرونی اثرات یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں تو نوجوان وہاں بچہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے جاتا ہے آپس میں لڑنے بھیڑنے کے لیے نہیں جاتا وہاں ہاسٹل پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں جاتا وہاں وہ دوسروں کی تعلیم کو ڈسٹرب کرنے نہیں جاتا وہ اسادزہ کی توہین کرنے نہیں جاتا اس کو تھوڑا چینلائز کر دیا جائے اور اس کو سکریم الائن کر کے اور اس پر کچھ پابندیاں لگا کر اس کو جاری کر دیا یادت دے دی جائے آخر ہر شعبے کی ایک سوسائٹی بنائیں وہ کام کرے طالب علم کو آپ نے یہ سکھانا ہے نا کہ تنظیم سازی کیا ہوتی ہے ان کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنا ہے نا اس کے لیے یونین کے انتخابات کیا یونین کی ضروری ہے اور یونین کی انتخابات کیا ہوتیں دیکھیں یونینیں جو ہوتی ہیں یونین کا ایک خاص مفہوم ہے مزدور یونین ہو صحافیوں کی یونین ہو کوئی دوسری یونین ہو اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے طلبہ یونین کے کیا مطلب ہے طلبہ کی یونین کیوں ہو یہ کام سوسائٹی سے لیا جا سکتا ہے آپ کے خواہل میں سوسائٹی جو ہے وہاں وہ کام کرے اس کا کام کیا ہونا چاہیے نئے طالب میں جو آتے ہیں داخل ہوتے ہیں ان کی رہنمائی وہ کرے تربیت کرے طلبہ کی ذہن سازی کرے دوسرے سال کا منتخب کر لے گا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تو وہاں پھر بڑا ہو جائے گا اسٹال کیوں ہوں دیکھیں نا بات یہ ایک طالب ماتا ہے اس کو داخلے میں مشکل پیش آ رہی ہے ایک یونین بھی اس کی رہنمائی کرے ایک طلبہ تنظیب بھی رہنمائی کرے دوسری بھی کرے تیسری بھی کرے ایک سوسائٹی بھی کرے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا تو پھر یہ جتھے بندی ہوگی پھر لڑائی ہوگی پھر لڑائی جگڑا ہوگا ایک چیز جو ایٹی ذکر کیا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ زیاوالحق نے پابندی لگے زیاوالحق نے پابندی لگائی تھی مہترمہ نے ہٹا دی تھی اور پھر مہترمہ کے دور میں فیصلے آئے عدالتوں کے اس کے بعد یہ بہن کر دی سوسائٹیز کی شکل میں اگر بحال کر دیا جائے تو کیا اتراز ہے اس پر آپ دیکھیں کہ جو لڑائی جگڑے کے کہتے ہیں کہ اس وقت واقعات ہوتے تھے آج بھی جتنے ناموار آپ کے سیاستدان ہیں شیخ رشید صاحب ہیں فرح حبیب صاحب ہیں حاجی نیف طیب صاحب وفاقی منسٹر رہے ہیں سراج الحق صاحب ہیں طلبہ تنظیموں نے شیخ رشید کو پیدا کرنا تو پھر تو طلبہ تنظیموں پھر تو باقی بابندی رہنی چاہیے سیاستدان تو نہیں اگر شیخ رشید ہی جنم لینے ہے اس سے پھر تو پھر تو رہنے کے پابندی گئے رہا ہے سیاست میں ایک نام ہے عشت چوہدری اور عاطف چوہدری بھی پیدا ہوئے ہیں عاطف چوہدری بھی پیدا ہوئے ہیں اور بڑے بڑے بیورو گیٹس بھی طلبہ یونین کی پیدا ہوئے ہیں لیکن صاحب ہمارے فیلم میں جسی چل گئی دی ویسے ان کریکٹرز کی وجہ سے اور ایک جو سب سے بڑا علمیاں یہ ہوا کہ جب طلبہ یونین بھال تھی تو اس وقت جو میڈل کلاس کے لوگ تھے نوجوان تھے وہ سیاست میں آتے تھے اور وہ اپنا کردار ادا کرتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ غریب کے مسائل کیا ہیں اس کا جولہ کیسے جلتا ہے اس کا بچہ کیسے پڑتا ہے اب یہ کیا ہوا کہ جب سیاست جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی جو امیر لوگ ہیں جو یعنی کہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں سیاست میں وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں چار پانچ کروڑ رپیہ لگاتے ہیں جب جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے انہوں نے کیسے کمانا ہے ان کو نہ تو پتا ہے کہ غریب کا مسئلہ کیا ہے نہ ان کو پتا ہے کہ غریب کا بچہ کیسے پڑ رہا ہے اس کی فیصے اس کا باپ کیسے پی کر رہا ہے آپ یہ دلیل دیتے ہیں سائی صاحب کہ ایک نرسری ہے سیاست کی تو یونیورسٹریز میں تو بچہ سیاست سیکھ رہے ہیں یا سیاست کر رہے ہیں وہاں کی ٹریننگ لینا تو نہیں گیا تو پڑھنے کے لئے گیا ہے اب اگر فرض کریں وہ ڈگری پروگرام کرنے کے لئے چار سار کا کرنے کے لئے گیا ہے اور وہ والی صلاحیتیں حاصل نہیں کر پاتا کہ جو ایک سائنٹس بننے کے لئے ضروری ہیں یا ایک ڈاکٹر یا ایک انجینئر بننے کے لئے ضروری ہے اور وہ تنظیم اور کچھ اور چیزیں سیکھ کر آ جاتا ہے جس میں سیاست بھی شامل ہے تو اس کا جو مطمئن نظر تھا وہ تو وہ حاصل کر رہے ہیں تو یہ دلیل کے سیاست کو سیکھتا ہے سیاست کی نسلی بلدیاتی ادارے ہیں جو جمہوری حکومتیں ہمیشہ موطر رکھتی ہیں سیاست کی نسلی یونینیں نہیں ہیں طالبات ادارے نہیں ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ طالب وہاں سیاست واقعی سیکھنے نہیں جاتا اور یہ بتایا جائے کہ جب یونینیں موجود تھیں اس دور میں جو سیاست دان پیدا کیے گئے پیدا ہوئے اب ان کی وجہ شہرت اس وقت کیا ہے اچھا نسل بھائی جو آپ کا سوال جو تھا یہ بڑا اہم ہے کہ دیکھیں طلبہ یونینز پر پبندی لگنے کا جو نقصان ہوا وہ یہ تھا کہ اچھا طلبہ یونینز جو ہیں وہ نوجوان کی فکری اخلاقی تربیت کرتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ ملک کو جو سب سے زیادہ لوٹ رہے ہیں وہ آپ کے پڑا لکھا طبقہ ہے ریڈی بان کتنی کرپشن کرے گا سو رپے کی کر لے گا پانچ سو رپے کی کر لے گا لیکن آپ کے بیورو کریٹس ہیں آپ تو جانتے ہیں وہ کتنی دھیاڑی وہ ڈال کے جاتے ہیں لاکھوں میں ڈال رہے ہیں تو پڑا لکھا طبقہ اب ملک کو لوٹ رہا ہے اگر ان نوجوانوں کی تربیت ہوئی ہوتی ان کی فکری اور نظریاتی اور اخلاقی تربیت ہوتی تو وہ بیٹھ کے اپنے ملک کی بہتری کے لیے آج سوچ رہے ہوتے وہ اس طرح ملک کو لوٹ نہ رہے ہوتے تو یہ بڑا اہم ایک پوائنٹ ہے عامر صاحب یہ سوسائٹیز کا جو کونسپٹ ہے جس پر فیڈل گورنمنٹ بھی انہیں لائنوں پر سوچ رہی ہے اور رشاعت صاحب نے اسی کی بات اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے جی میں نے جیسے پہلے ارز کیا مقصد ہے وہ سرد نہیں ہوتا پہلے میں نے ارز کیا کہ ایک پروسس اگر ہم 35 سال بعد دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی وہ شکل نہیں ہوگی جو 35 سال پہلے تھی بہت سارا وقت گزر چکا ہے بہت ساری چیزیں اب پرائیویٹ سیکٹر کھڑا ہو گیا اس عرصے میں پہلے نہیں تھا اب آپ کو ایک بڑا ڈائیلوگ کرنا چاہیے جس میں سیاسی جماعتیں طلبہ تنظیمیں میڈیا وقلہ یہ سارے لوگ بیٹھیں سوسائٹی کے جتنے بھی طبقے ہیں اور وہ یہ تیہ کریں کہ آج کونسی فارم بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ کا اس اصولی بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ آپ کی 13 کروڑ یوت ہے جس کو آپ نے انگیج کرنا ہے اس پورے پروسس میں تو پھر آپ پوزیٹیو انٹینشن کے ساتھ جب اس بات کے اوپر ڈائیلوگ شروع کریں گے تو اس کی کوئی نہ کوئی اچھی شکل نکل آئے گی ہم یہ مانتے ہیں کہ ماضی میں تلخی رہی ہے اور یہ بھی ہماری انٹینشنز ہیں کہ اس تلخی سے ہم نے بچنا ہے اور ایک اچھی پوزیٹیو سنس کی اندر آگے بڑھنا سب کی وجہ سے اس کا میں نے آپ سے پہلے ارز کیا کہ ایک پورا نظریاتی محاذ رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی ایک پوری جنگ ہے جو آپ نے جا کے لڑی ہے اس جنگ کے ظاہرہ اثرات ہیں خود یہاں سے سٹیٹ نے لوگوں کو شہریوں کو بھیجا ہے اس جنگ کے لیے سب کو پتا ہے اس کے بعد پھر پورا ایک کشمیر کے جہاد کا ایک عرصہ رہا ہے افغان جہاد کا رہا ہے اب جیسے آپ نے ابھی حالی جو پاکستان جنگ سے نکلا ہے کیا اس جنگ کے اثرات نہیں ہوئے پاکستان پہ پچاس ہزار پاکستان کے شہری شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں لیکن پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ ہمیں قبول ہے سب کو اور ہم ایک ڈائلاغ کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان کے نتیجے میں آگے بڑھے ہیں ساری سیاسی جماعتوں کے اتفاق ہوا ہے اور خاص حالات کے اندر اسی جمہوری ملک کے اندر خصوصی عدالتوں کے پھر اجازت دی گئی ہے ایک مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں جو ہم نے سٹوڈنٹ تنظیموں کے ہاں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عدم برداشت کا کلچر ہماری سیاسی جماعتوں میں ہے ویسی عدم برداشت کا کلچر یہاں پہ موجود ہے ایک حریف جو سٹوڈنٹ یونین ہے اس کا اگر کوئی لیڈر آپ کی نیورسٹری میں آ گیا ہے تو وہ آ کیسے گیا اس کی پٹائی ہوگی چاہے وہ بعد میں جا کے ملک کا وزیر آدم کیوں نہ بن جائے یا بڑا لیڈر ہی کیوں نہ ہو اس کی پٹائی ہوگی کیونکہ برداشت نہیں ہے کہ ان کا ایونٹ کیسے ہو رہا ہمارا ایونٹ کیسے نہیں ہو رہا اگر سٹوڈنٹ یونین اتنی مچور بھی نہیں ہیں تو پھر بھی آپ کہہ رہے ان کو الاؤ کر دیں اور ان کے ہاتھ میں اختیار دے دیں ہمارا سوال یہ ہے نا جی کہ اگر مچور نہیں ہیں تو مچور کیسے ہوں گی جمہوریت کے بارے میں ہم نے تو جتنا پڑھا اور سنا اور دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ پروسس چلنے سے ہی مچور ہوتا ہے جس جمہوریت کی یہاں مثال دی جاتی ہے وہ دو سو تین سو سال پرانی ہیں وہاں ادارے اسٹیبلشڈ ہیں ساری روایات ہیں سیاسی جماعتوں کا کلچر سب کو بتا ہے یہاں کتنی سیاسی جماعتوں کے انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں کتنی طلبہ تنظیموں کے انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں تو اگر آپ اس پروسس کے اندر ڈالیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی دوسرا تو پھر آپ کے پاس وہی آپشن ہے کہ آپ اس کو روکے رکھیں آپ سیاسی جماعتوں کو بھی اسی طرح فیملی لیمیٹڈ رہنے دیں پورے کلچر کو بھی ویسے ہی رہنے دیں کہ جس میں ہر روز آپ کو یہی لگے کہ آج جمہوریت گئی تو کل گئی لیکن اگر آپ کو جمہوریت کی طرف بڑھنا ہے تو پھر آپ ان کو سپیس دیں آپ کیا انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں پابندی کے باوجود ہوتے ہیں ہر چیز کے باوجود ہوتے ہیں ہماری تنظیم پر تو پابندی نہیں ہے تنظیم پر پابندی نہیں ہے تو ہماری اپنی تنظیم کے اندر بھی ہوتے ہیں ہماری مدرہ ارگنیزیشن جماعت کے اندر بھی ہر الیکشن ہوتے ہیں باقاعدہ اور پورا جمہوری کلچر ہے جس سے ہمارے سارے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں یہ سب جماعتوں کے اندر ہونا چاہیے ہمارا تو یہی خیال آپ کی رائے کیا ہے اس پر یہ سوسائٹیز کے طرح ہوگر اس کو شروع کر دیا جائے یہ سوسائٹیز والی بات سیرے سے وہیں پر جا کر کھڑی ہوگی طلبہ یونین پر بین لگانے کے بعد انیس سو تریانوے کے جو ججمنٹ کی بات ہے وہ بھی بڑی ویگ ہے آپ اس کو پڑھیں تو اس میں سپریم کورڈ نے لکھا تھا کہ آپ تھوڑے قواعدو زوابے تائے کریں اور اس کو دوبارہ سے الیکشن کروائیں کہیں پر انہوں نے بین نہیں کیا تھا اسے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد سسٹیمیٹیکلی پوری ریاست پوری جو مشینری تھی اس نے نوجوانوں کو تقسیم کرنے کے لیے جو یہ باتیں ابھی ہم سارے کہہ رہے ہیں یہاں پر لسانی بنیادوں پر زبان کی بنیاد کے اوپر قوم کی بنیاد کے اوپر ایک تقسیم کروائی کونسلیں بنوائیں اور ان کونسلوں کا جو کردار تھا وہ محدود کر دیا سالانہ ایکٹیوٹیز کے اوپر جو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا گھنونا جرم تھا ان اداروں کی طرف سے اور کونسلوں کی طرف سے خود سے بھی لیکن کونسلوں میں بھی اب وہ والی بات نہیں ہے کونسلیں بھی نکال رہی ہیں سیاسی ہو رہی ہیں وہ بھی اور یہ سوسائٹیز مطلب سوسائٹی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ ایک نوجوان کو سمجھ کیا رہے ہیں طالب انہوں کو کہ وہ پڑھنے جاتا ہے اور وہ پڑھ کے آئے گا مطلب ہے وہ روبوٹ ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے اٹھارہ سال کی عمر میں وہ ووٹ دے سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کا اندھن بن سکتا ہے لیکن وہ اگر اپنے حق کے لیے کوئی بات کرے تو وہ تو خون خرابے کی بات ہے بھئی آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے اور طلبہ یونین پر پابندی کا مدہ کتن یہ نہیں ہے کہ آپ نوجوان جو ہیں ایک بڑا پھل پھول رہے ہیں آپ کا ایجوکیشن سسٹم کلائپس کر گیا ہے سیدھی سی بات ہے آپ یہ بار بار جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نوجوان تعلیمی دوروں میں پڑھنے جاتے ہیں تعلیمی دوروں میں پڑھنے نہیں جا رہے ہیں کچھ سیکھنے نہیں جا رہے ہیں رٹے لگوائے جا رہے ہیں غیر نسابی کتابیں ہیں جن کا ادھر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو پڑھایا جا رہا ہے نمبروں کی ریس ہے ایک میریٹ کا پہلے سے کیا ایجنڈا ہوگا سٹوڈنٹس کا اگر آپ کی یونینز بہال کی جاتی کیا بہتری آئے گی کیسے آئے گی سٹوڈنٹ یونین کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے کہ سٹوڈنٹ یونین کا ہر سال ایک تو انتخاب ہوگا ہر تعلیمی ادارے کے اندر انتخاب ہوگا مختلف جو پینل ہیں وہ اپنے بندہ پٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ جو مدہ ہوگا وہ مدہ یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیکہ کس نے دینا ہے جو ابھی طلبہ تنظیمیں جو بڑی تھی ان کا سب سے بڑی لڑائی تو ٹھیکے کی بن گئی تھی کہ کیفے کا ٹھیکہ کس نے دینا ہے فلان چیز کا ٹھیکہ کس نے دینا ہے یہاں پر تو بات ہوگی کہ یہ فیسوں میں دس فیصد اضافہ کیوں ہوا ہے یہ یہاں پر ہوسٹل موجود نہیں ہیں ان سٹوڈنٹس کے والی ہوسٹل کیوں نہیں ہیں یہاں پر جو کیفیٹیریا کے اندر کھانا مل رہا ہے وہ غیر میاری کھانا ہے کھانے کے ایک قیمت کیوں بڑھائی جا رہی ہے پنجاب یونیورسٹی کے قواعدہ و ضوابط میں لکھا ہوا ہے کہ سینڈیکیٹ کی میٹنگ میں جب تک طلبہ یونین کا نمیندہ نہیں ہوگا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا چونتیس سال سے پنجاب یونیورسٹی میں فیصلے ہو رہے ہیں اسے ایک پوزیشن کے بغیر جو غیر ہے نہیں غیر قانونی فیصلے ہیں اور جب تک اس کے اندر طلبہ یونین کا کوئی نمیندہ نہیں ہوگا کوئی فیصلہ اس کا کارامد نہیں ہو سکتا اب یہ چھوٹی لڑائیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ طلبہ یونین لڑائی ہوگی کوئی لڑائی اتنے بڑے پیمانے پر نہ ہوگی نہ ہو سکتی ہے آج سمجھدار ہیں بہت سارے لوگ بیرونی ایجنڈے کی جو باتیں ہو رہی ہیں ادرونی ایجنڈے بھی بہت رہے ہیں یہاں پر پروردہ ہیں جو بہت ساری طلبہ تنظیمیں پرورش پائیے انہوں نے ریاست کے ہاتھوں میں اب ان کے بعد اب جو مدہ شروع ہوگا وہ طلبہ حقوق کی بات ہوگی طلبہ کے مسائل کا ہوگا ہمارے سٹوڈن ایکشن کمیٹی کے مسائل کا نہیں ہوگا یا جمعیت کے مسائل کا نہیں ہوگا اس پر آپ الیکشن لڑیں گے آپ نے لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں بہت ایڈوانسمنٹ ہوگی ہے آپ کو نوجوانوں کے مدے کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا ہرائیسمنٹ کا مسئلہ ہے ادھر بھائی نے ذکر کی ہے بلوچستان یونیورسٹی کا اس بلوچستان یونیورسٹی کی جو لڑکیوں کی آہو پکار ہے وہ تو ابھی تک کہیں پر سنائی نہیں دی اور اس ایکشن کمیٹی کے بننے کے پیچھے ایک بہت اہم جو نکتہ تھا وہ بلوچستان یونیورسٹی کا ہرائیسمنٹ کا مددہ تھا مسئلہ سر یہ ہے کہ اس کو کون دیفائن کرے گا یا یہ طریقہ کون تاہ کرے گا کہ ہرائیسمنٹ کو کیسے روک رہے ہیں مثال کے طور پر ہم نے ایک طریقہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کٹھے نہیں بیٹھ سکتے اس پر بھی مارک اٹھائی ہوئی ہیں تعلیم اداروں میں ابھی تک ہو رہی ہے کچھ تنظیموں کا سب سے بڑا شاید یہ موٹو یہ آیا ہے کہ ہم نے لڑکے اور لڑکیوں کو کٹھے نہیں بیٹھ دینا اچھا اب اگر اس کی یہ جسٹیفیکیشن دی جائے کہ یہ حراسمنٹ کو روکنے کے یا بلگیاریٹی کو روکنے کے لیے یا بیراہ روی کو روکنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے تو ایسا تو بیراہ روی نہیں روک سکتی تو سوال یہ ہے کہ کون یہ تیہ کرے گا کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے ہمارا تو یہی خیال ہے کہ آپ ٹھیک ہے جو کام آپ کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیکھو یہ تو انفورسنیٹلی تعلیم ظاہر ہے اگر یونین ہوگی تو یہ تو نہیں ہوگا کہ طلبہ یہ روکنا شروع کر بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہے ریاست کے اداروں کی ناکامی جی وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بن سکتی کسی اور عمل کی تو وہاں ہرائسمنٹ کو انظامیہ نے یونیورسٹی انظامیہ نے نہیں روکا اس کے اوپر کوئی ادارہ یونیورسٹی کے اوپر بھی تو ہے نا اس کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ معاملہ نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن طلبہ یونین کیا روک سکتی ہے اور خود طلبہ یونین کے لوگ جو ہرائسمنٹ کریں گے اس کو کون روکے گا میں بریک لے لوں پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اداروں کے اندر سنڈیگیٹ میں جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے مطلب آپ مختلف یونیورسٹیز کے سنڈیگیٹز کو دیکھ لیں اس کے میمبر کیسے بنتے ہیں اور پھر وہ لوگ کیا غدر مچاتے ہیں کیسے غیر قانونی طور پر ایک تمام اکثر یونیورسٹیز کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے غیر قانونی بھرتی ہیں پھر کرپشن فائننشل پروجیکٹس کو غیر قانونی طور پر لانچ کرنا اور جب دل چاہے غیر قانونی طور پر بند کر دینا تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے سدے باپ کے لیے شاید ایک راستہ یہ نکلا ہے جو کہنے کے سنڈیگیٹ میں اگر سٹڈونٹ یونین کا نمائندہ بیٹھے گا تو ایک دباؤ تو ہوگا ان کے پاس جب یہ ہوتے تھے صرف فرق یہ پڑے گا کہ ایک آدھ جو تقرر ہوگا یا تنزل ہوگا یا تبادلہ ہوگا وہ ان کی مرضی سے ہو جائے گا ایک مفتر صاحب بریک کے بعد دائیے گا ایک مفتر صاحب بریک لے لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمد دیں شاہد صاحب جب میں بات کر رہا تھا اور آپ نے مختصر صاحب اس کا جواب بھی دیا کہ اس وقت یونیورسٹیز کے اندر کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے غیر قانونی بھرتیاں بہت بڑا مسئلہ ہے پھر فائننشل پروجیکٹس کو ایریشیئٹ کرنا اپنے بندوں کو بھرتی کروانا ان میں اور پھر جب دل چاہے ان کو بند کرا دینا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو شاید کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ملنے کا موقع ملتا ہے تو سٹوڈنٹ ایک رکاوٹ بھی تو بن سکتے نا بطور تنزیم نہیں نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سٹوڈنٹس یونین کے بغیر رکاوٹ نہیں بن سکتے پانچ ہزار تالے ولم جو ہیں وہ رکاوٹ نہیں بن سکتے جب یونین ہو جائے گی رکاوٹ بن جائے گی ماضی میں جب یونینیں تھیں تو یہ سب کا کام نہیں ہوتے تھے کیا سنڈیکیٹ جو ہوتے تھے میرٹ پر بنتے تھے کیا بھرتیاں جو ہوتی تھیں میرٹ پر بنتی تھی اب تو کچھ نہ کچھ عدالتوں نے کچھ قدغنیں لگا دی ہیں داخلے کا اور بھرتیوں کا کچھ نہ کچھ میار مقرر کیا اس وقت تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا یعنی باقیدہ پنجاب یونیورسٹی میں ہم تو کیونکہ لاہور کی زیادہ بات کر رہے ہیں باقی یونیورسٹیز کا بھی یہی حال تھا کہ وہاں جو ہے ترکیاں بھی یونین کے باثر لوگ کے مرضی سے ہو رہی ہیں بھرتیاں بھی مرضی سے ہو رہی ہیں ایک سینئر موسٹ پروفیسر جو ہے وہ فارہ ہو کے ایک سائٹ پہ بیٹھا ہو ہے جونیور جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ کو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تو یونین نے کیا کر لیا صرف یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں وہ ایک ملی بھگت ہو جاتی تھی لینڈین انڈر جو ہے انڈر ہینڈ ہو جاتا تھا اور سب کچھ ٹھیک چلتا تھا دوسرا یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ انڈر انفلوینس جو ہے نا نہ ہو مثلا سیاسی جماعتیں پہلے ذابطہ اخلاق تیہ کریں کہ یہ یونینیں جو ہوں گی یہ ہماری بغل بچہ نہیں ہو یہ پریکٹیکلی ممکن ہے ہی ممکن تو نہ کرے پابندی ہے تو بھی جلسوں میں سٹوڈنٹ یونینز ہی جا کے وہاں پر حاضی پولی اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پابندی برقرار رہے آپ نے اگر طالب علموں کو طالب علموں کی سرگرمیوں کو وہ جاری رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ویس کرنی صاحب بتا رہے ہیں کہ طالب علموں کو آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے اب میں ایک بات تلخسی کرنے لگا ہوں یہ ایکٹیوٹی جو ہوئی ہے اور اس کو جو ہائب ملی ہے نعرہ کس انداز میں لگ رہا ہے آزادی کا یہ طالب علموں معصوم ہیں ان کو علم بھی نہیں ہوگا کہ ان کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے کس موقع پر استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت سرخ سرخ لے رہا ہے کیا مطلب ہے وہ سرخ سرخ جو تھا وہ تو وہاں دفن ہو گیا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا ماں بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے بیجنگ میں دفن ہو گیا آپ کو علمی نہیں ہے کہ سرخ سرخ نعرہ دفن ہو چکے آپ مہربانی کریں طلبات کی بات کریں میں آپ کا ساتھ بلکل ٹھیک ہے آپ مجھے اجازت دیں تو میں پہلے گرنی صاحب اس کا جواب دیں پھر آپ دنوں بھی دیجئے گا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے سرخ کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نظریات کا پرچار کر سکے ایسے ہی سب کو بھی اجازت ہونی چاہیے یعنی یہ فیڈم آف سپیچ تو ہے یہ تو سب کے لئے برابر ہے نا تو پھر اس طرح کا بینر کا ڈسپلی ہونا کہ اسلامی نظریات سے آزاد ہونا چاہیے یا اس طرح کے بینر کا ڈسپلی ہونا تو آپ اصل میں کسی دوسرے کو نگیٹ کر رہے ہیں یا اس کے جو تھوٹ ہے اس کو نگیٹ کرتے ہوئے آپ نالا لگا رہے ہیں کہ یہ تھوٹ ہو رہا چاہیے جو ہمیرا تھوٹ ہے بنیادی طور پر تو یہ اجازت تو سب کو ہونی چاہیے سب سے پہلے میرے کے حال میں یہ اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے ہمارے اوپر ایسے سوالات اٹھ رہے ہیں اور میں آپ کو بڑے وسوق سے پوری ایکشن کمیٹی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ اس قسم کا کوئی بھی بینر کسی بھی سٹوڈنٹ تنظیم کی طرف سے نہیں لیا گیا میں نے خوبیکہ میں شرکرس کا بات کے سامنے لگا ہے میں وزاد کر رہا ہوں میں وزاد کر رہا ہوں میں وزاد کر رہا ہوں آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی بینر تھے ان کے اوپر کسی نہ کسی تنظیم کا یا شرکر ایکشن کمیٹی کا نام لکھا ہوا تھا اس پر کسی کا نہیں لکھا ہوا تھا آپ اس کو یوٹیوب پہ نکال کر دیکھنے اس قسم کے شرح پسندناصر تھے جنہوں نے سبوتاج کرنے کی کوشش کی مجھے یہ بتائیں پانچ ہزار بندے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے شرپسندہ ناصر کون ہے اور وہ کتنے تگڑے ہیں تو یہ چیزیں بڑی کلیئر کٹ ہیں اس میں سے جتنے بھی ہمارا جو نعرہ تھا وہ ایک ہی نعرہ تھا طلبہ یونین بھالی کا اور ہمارا مطالبات آپ کے پاس ہوں گے آپ کو لیفرٹ ملا ہوگا اس میں سے کہیں پر دکھا دیں کسی مذہبی کسی نسلی کسی قومی بنیاد کے اوپر اصلہ یہ ہے کہ عرشاد صاحب جس وقت کی بات کر رہے ہیں اب حالات بڑے چینج ہو چکے ہیں آج میڈیا کا دورہ ہے سوشل میڈیا کا دورہ ہے اگر طلبہ یونینز کے الیکشن ہوتے ہیں بقاعدہ تو کوئی بھی تنظیم یہ نہیں چاہے گی کہ اس کی بدرامی ہو وہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے اسی سوشل میڈیا کو ہوتے ہوئے یہی سب چیزیں جو سیاست کماتے ہیں وہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں اور وہ نہیں مانتی یہ دیکھیں نا اگر ایسا کرے گا تو اگلی دفعہ اس کو سٹوڈنٹس ووڈ نہیں دیں گے وہ چاہے گی کہ یہ سارا کوئی ریپورٹ ہو کوریج ہو اس طرح پھر اگلی دفعہ وہ طلبہ میں اپنا جو وقار ہے وہ کھو بیٹھیں گے اور یہ کوئی بھی طلبہ تنظیم ایسا نہیں چاہے گی اور ایک دوسری بار یہ ہے کہ طلبہ محاذ بنا ہوا ہے وہ بھائی بتا رہے تھے پہلے ہی کہ ہمارا ایک طلبہ محاذ بنا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ بنتا بھی ہے تو ہم بیٹھ کے اس کو حل کر سکتے ہیں اس کو بیٹھ کے ہم پراپر طریقے سے اور اب یہ ہے کہ ہم مسائل ہیں یونیورسٹیز کے آپ کہہ رہے ہیں کاؤنسلز کا کاؤنسلز جو ہیں وہ تو مسائل حل ہی نہیں کروا سکتی کیونکہ ان کے پاس ایسے کوئی اختیارات ہی نہیں ہیں موسینڈی گیٹ کے میمبر تو نہیں ہیں اب ہاسٹلز کے مسئلے ہیں ٹرانسپورٹ کے مسئلے ہیں اور بے شمار فیصیں آپ دیکھیں کتنی بڑھ چکی ہیں یہ کون ان کا جواب دے ہے اگر یہ مسائل حل نہیں ہو رہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آج طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے تاکہ طلبہ اپنے مسائل جو ہے ان مسائل کے حل کے لیے عامر صاحب شاہ صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں محترم بھی ہیں لیکن ہمارا ان سے اختلاف ہی رہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ طلبہ تنظیمیں ہونی چاہیے یونین نہیں ہونی چاہیے یہ تو ایسا ہی ہے کہ سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے ملک میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے ان کو پارلیمنٹ اور سینٹ میں نہیں جانا چاہیے اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے آپ یونین بحال کریں ان کے اپنے نمائندے منتخب ہوں اور طلبہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے دوسری جو بات یہاں پہ ہو رہی تھی مارچ کے حوالے سے تو ہم نے پہلے بھی ان دوستوں سے ارز کیا ہے کہ طلبہ کو صرف طلبہ کے مطالبات پہ اور یونین کے مطالبات پہ ہی رہنا چاہیے چلیں کوئی بینر تو لا سکتا ہے مارچ کے اندر سٹیج پہ چاڑ کے تقریر تو نہیں کر سکتا نا لیکن ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس سے ہماری اس پوری موومنٹ کو نقصان ہوگا اور طلبہ پہ پھر وہی سوالات اٹھائے جائیں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ تو اور چیزوں کی طرف جا رہے ہیں تو اس لئے ہم اس مطالبے پہ سب آپس میں یکسو ہیں اور اکٹھے ہیں اور آپ یونین کو بحال کیجئے اس پروسس کو آگے بڑھنے دیجئے انشاءاللہ سارے سٹوڈنٹ اپنے ماضی کی گلتیوں سے سیکھ کے یہ ثابت کریں گے کہ آپ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ پاکستان کے طلبہ بھی مچور ہو چکے ہیں امید کرتے ہیں کہ اگر بحال ہی ہوتی ہے تو یہی ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دونوں طرف کا نکتہ نظر آپ کے سامنے آ گیا یونینز بحال ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے کس شکل میں ہونی چاہیے تو بڑی اس پر ہم نے سیر حاصل گفتو کی ہے ڈیبیٹ ہوئی ہے اور دونوں طرف کے جو دلائل ہیں پاہم سننے فیصلہ آپ کیجئے کہ طلبہ یونین کی بحالی عمل میں آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ